موسیقی اسلام علیکم عاظرین سب سے پہلے فاتح ان زمان کے حوالے سے بات کریں گے سینٹ میں دو تہائی اکثریت سے یہ بل منظور ہو گیا ہے بل کی مخالفت تو کی گئی ہے محمود خانہ چگزی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے اور اس میں اگر ہم بات کریں تو عبدالقہار خان ودان جو کی ممبر نیشنل اساملی ہے مبشتن خاملی عامی پارٹیسن کا تعلق انہوں نے کہا کہ سیاسی مخالفین آج ایک پیج پر ہیں ان کے پیچھے کون ہے یہ ہمارے لئے سوالیہ نشان ہے تو قہر خان ودان صاحب آپ تھوڑا سای سوالے سے ذرا سوچ بھی لیجئے اور آپ کو یہ بتاتے چلیں یہ کریڈک جاتا ہے اس وقت ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت کو جس میں سب سے پہلے سر فیرست ہم ذکر کرتے ہیں اپنے سپاس آرار جنرل کمر جاوید باجوا کا جنہوں نے فارٹا یوت جرگہ سے بھی ملاقات کی اور ان کے تحفظات دور کرنے کا وعدہ بھی انہوں نے کیا اور انہوں نے کہا آپ کی خواہشات پر عمل درامت ضرور ہوگا اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس پر عمل درامت ہوا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب بھی کچھ خامنیاں باقی ہیں اور ابھی تک وہ انفرسٹرکچر کا معاملہ رہتا ہے ابھی تک ایڈمنیسٹریشن سیول ایڈمنیسٹریشن کو پال نہیں کیا گیا ٹرانسمیشن لائنز کا مسئلہ ہے الیکٹرسٹی کا بہت بڑا وہاں پہ مسئلہ ہے تھانوں کا پٹوار خانوں کا ابھی تک ایشو ہے لیکن سمتھینگ اس بیٹر دین نتھنگ ابتدا ہوئی ہے اب انتہا کو بھی جائے گا آنے والی حکومت بھی اس پر کام کرے گی کس حد تک وہ اس پر سمجدگی دکھائے گی حکومت کس کی ہوگی یہ تو کہنا قبل از وقت ہے لیکن یہ ایک بہت بڑی development ہے جس کا آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ فاٹا کی جو تقدیر کا فیصلہ ہے وہ کر دیا گیا ہے فاٹا کی عوام کی تقدیر کا فیصلہ کر دیا گیا ہے اور میجورٹی نے اس مرجر کو جو ہے وہ تسلیم کر لیا ہے اور اس کے حق میں ووت ڈال دیا ہے اسی جانب ہم بات کریں گے کہ ہمارے ملک کی جو سیاست ہے وہ ایک مرتبہ پھر گالی گلوچ ایک دوسرے پہ الزام تراشی کنٹیونیٹی اس کی ایک دیکھنے میں آ رہا ہے ایک تسلسل دیکھنے میں آ رہا ہے جو رکنے کا تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور دوسری جانب نواز شریف کو بھی بھرپور موقع دیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور وہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ہیں انہوں نے کہا عمران خان جس پارلیمنٹ کو گالیوں دیتے رہے اس سے پوری تنخواہ انہوں نے وصول کی یہ ان کا ایک سوال ہے پاکستان تحریک انصاف سے دوسری جانب ہم بات کریں گے کے حوالے سے کہ حکومت نے پانچ سالوں میں ایک سو تیس ارب روپے کا کرز تین سو چھپن ارب تک پہنچا دیا اور وہ جن پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں اس کی بھی ہم تفصیلاً آپ کو بتائیں گے کہ کس پرفض میں انہوں نے یہ کرز وغیرہ لیے دوسری جانب مریم صاحبہ کا فرمان ہے اور کہہ رہی ہیں کہ نیب جو کچھ کر رہا ہے یہ پری پولڈ رگنگ کے زمرے میں ہاتھ ہے یعنی قبل از وقت دھانگی کے زمرے میں ہاتھ ہے یہ وہ معاملات ہیں جس پر ہم بات کریں ناظرین سٹوڈیو میں ہمارسط موجود ہیں مسارت احمد زید صاحبہ آپ کو رہنما ہے مسلم لیگ لون کی اور سابق ایم این اے بھی ہیں بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا اور ان کے ساتھ ڈاکٹر جی جی جمال صاحب موجود ہیں آپ کو میمبر نیشنل اسمبلی اور سابق ایم ایم ایف کی وزیر ہیں آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت شکریہ مسارت احمد زید صاحبہ سب سے پہلے گفتوں کا آپ سے آغاز کرتے ہیں ملک کو کرزوں میں ڈبو دیا مکروز کر دیا آئی ایم ایف کا کشکول ابھی تک نہیں توڑا آنے والے بچے بھی جو ہے وہ ہمارا یہ کرز نہیں اتار سکیں گے صرف ایک صوبے کی بات اگر ہم کریں تو ایک صوبہ جب اس نے حکومت سنبھالی سی تو ایک سو تئیس ارب اکیاسی کروڑ روپے کا وہ مکروز تھا اور آج وہی صوبہ تین سو چھپن ارب روپے سے تجاوز کر رہا ہے اس میں انہوں نے ایک پہ اور ہائی لیول کنال کی توسیح کے لیے چوالیس ارب روپے اور دوسری جانب انہوں نے تین سو میگا وارڈ پاور سٹیشن کے لیے بیالیس ارب روپے سے زائد رقم لیے کہ جو بالا کوٹ میں ابھی تک تکمیل کے مراحل میں ہے پتہ نہیں آخر ہے یا ابھی کیا کہیں گی آپ یہ کیسی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے پاکستان تریکی حاصل سب سے پہلے تو شکریہ آپ کی بلانے کا عزت افضائی دینے کا دوسری طرف جو آپ نے بیان کی خود ہی اپنے فگرز بھی بتا دیئے اگر فیڈرل گورنمنٹ کی طرف دیکھا جائے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہاں پہ قرض لیا جائے رہے ہیں قرضوں پہ قرضے لیے جا رہے ہیں باقی پارٹیاں بھی یہ نارے لیں تو بابا قرض لینے کا مطلب ہوتا ہے کام کرنا آپ ڈیلیور کریں گے آپ کام کریں گے آپ انفرسٹرکچر کریں گے مسلم لیگ نے دس آزار میگا وارٹ بیجلی ڈالی سب سے بڑی جو ہماری دو چیزیں تھی ایک دہشت گردی دوسری بیجلی یہ دو ہمارے بہت ہی مین وہ جو کہتے نا ایشیوز تھے بہت بڑے ایشیوز تھے تو دہشت گردی کی طرف آپ دیکھ لیں کنٹرول ہو رہا ہے کہ نہیں کافی آت تک میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ختم ہو گیا پر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا دوسری طرف بیجلی کی طرف دیکھیں دس آزار یہ خیرات سے تو نہیں بنینا نئی زکاةوں سے بنتی ہے یہ قرضے جس میں شعور ہو وہ قرض لیتا ہے وہ کام کرتا ہے اور وہی قرضیں اسی کام کے بنیاد پر ریونیو جنریٹ ہوتا ہے واپس کیا جاتا ہے دوسری طرح آپ دیکھائے کے پی کے میں انہوں نے اتنا قرض لیا ہے پن بجلی تین سو پچاس پن بجلی گھروں کے لیے اور یہ ایک کنال کے لیے جو کہ ساوت آف کے پی کے کا ہیں تو میں جس علاقے سے میرا تعلق ہے وہ سوات ہے تو سوات جو کہ چلے آپ کو مبارک بات دیتے ہیں موٹر وے بن گیا آپ کا اس پہ تو بڑی چودہ کلومیٹر جی وہ موٹر وے کبھی تو آپ کہتے ہیں ابھی تک ہم بتا رہی نہیں تھے کیونکہ موٹر وے میٹر نہیں کرتے ہیں چودہ کلومیٹر ہی بنا ہے خالی یہ نہیں اس کا آدھا بھی نہیں اس کا پوانہ بھی نہیں اس کا مطلب کہتے ہیں توڑا سا معمولی سا ٹوٹا بنا کے کہتے ہیں نا جی تعلیم بجاؤ کیونکہ ہم نے موٹر وے بنا دیا تو یہ مزاک ہے کہ کیا ہو رہا ہے مگر یہ دو دو پروجیکٹس تھے جو انہیں نے کہا ہے کہ ہم کریں گے دوسرا ان کا وہ دونوں نامکمل اچھا ایک سوال موٹر وے ہوا جنگلہ بس میں آپ سے ایک بڑا ایک زمینی سوال کرنا چاہتا ہوں پھر میں اس کے ڈاکٹر جی جی جمال صاحب کی طرف بھی جاؤں گا یہ بتائیے گا کہ یہ بائیس عرب روپے سے زائد سود کے مد میں ادائیگی کی جانی ہوتی ہے ہر بجٹ میں یہ کیسے منڈے ہم وہ کریں گے پہلے ہی خسارے کا بجٹ ہے پہلے ہی کوئی ریونیو جنریٹ نہیں کر رہا کے پی کے کوئی خاطر خوا تو پھر یہ کس طریقے سے بائیس عرب روپے تو ہم آپ کو کہتے دیکھیں جب آپ ریونیو جنریٹ کرتے ہیں ایٹین ایمنمنٹ صوبے خودمختار ہیں دوسرا کے پی کے ایسے زرخیز علاقہ ہیں جہاں پہ پانی وافر مقدار میں میسر ہیں آپ کو خاص کر نورت میں یہ جو میں کہہ رہا ہوں جس جگہ سے میرا تعلق ہے وہاں پہ بہت زیادہ تیز پانی ہے قدرتی طور پہ اللہ کا کرم ہے عمران خان کا نہیں ہے اللہ کا کرم ہے کہ گشنگ وارٹر ہائی وارٹر فولز کہیں پہ میں نے تو پن بیچ لی گھر کا کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک کیوں نہیں ہو رہا بھئی وجہ کیا ہے یہ میرا پانی کیوں زائے جا رہا ہے دوسری بات ہو گئی سنامی کی سواد کہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ہمارے پاس کس طرح کے دراخت لگائے علاچی یوکلیپٹس جو کہ پانی جذب کرتا ہے پانی نکالتا ہے یہ ان علاقوں پہ لگایا جاتا ہے جہاں پلات خالی یہ جو آبی اسے نہیں ہوتے جہاں پہ پانی بہت زیادہ ہو اور زمین جذب نہیں کر سکتا تو لوگ وہاں پہ لگا لیتے کہ یہ پانی جذب کر لے یہ زمین زرخیج ہو جائے یوکلیپٹس کیوں لگا رہے ہیں ہمارے چشمیں خوشک ہو رہے ہیں ہمارے چشمیں خوشک ہو رہے ہیں اچھا کیکر سندھ کا کیکر اس وقت میں لگ رہے ہیں کیکر تو خیبر پخت مخواہ کی ایسے نشانی بن چکے پلوچستان اور خیبر پخت مخواہ میں تو کیکر اور کانٹی ہی ہمیں دیکھتے سواد میں کبھی نہیں تھے نہیں پہلے نہیں دیکھے تھے تو اب ہم نے تبدیل ہوتے ہیں سواد سے آروم سواد کا سیب سواد کالو بخارہ سواد سے ناشپاتی یہ تو میوجات ہے ہمارے جو اصل درخت ہے وہ پائنز ہے پائنز کی بیس اقسام ہیں کون کون سے اقسام ہے نایاب اور خوبصورت درخت لانگ لائف کچھ بھی نہیں ہے تو آپ سندھ کا کیکر لا کے اس وقت میں ڈال رہے ہیں کہہ رہی ہے ہم نے سنامی پیدا کر جی جی جماع صاحب فرسٹ اف آل کنگریچلیشنز آپ کو دیں مبارک باد آپ کو دیں آمین آپ کو فاتا کا بل منظور ہو گیا ہے سیلٹ میں بھی جو ہے وہ دو تیائی اکثریت سے منظور ہو گیا ہے محمود خان اچھکزئی صاحب اور مولانا فضل الرحمن صاحب کے پارٹی جو ہے وہ واک آؤٹ بھی کر رہی ہے اور انہوں نے اس پہ احتجاج ریکارڈ کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دیا جائے فاتا کو جس حالت میں تھا ایک علیدہ صوبہ بنا دیا جائے ایک ریفرینڈم کروا دیا جائے لیکن میجارٹی اسپیرارٹی اور یہ فیصلہ ہو گیا یہ ہو گیا کیا کہیں گے آپ نے اینڈ میں کہہ دیا بس میجارٹی نے کیا ہے تو اس پہ ہم کیا کہیں نہیں مطلب آپ اپنے کچھ تحفظات آپ سمیتے ہیں آپ نے دیکھو میرے تحفظات اس میں ووٹ ڈالتے وقت بھی میرے تحفظات تھے جو میں نے اس وقت بھی کہے دیئے میں نے بہرحال پارٹی نے مجھے کہا کہ ووٹ ضرور ڈالو جی کیونکہ دیکھیں سب سے پہلے میں ایک بات کلیر کر دوں میرا مرجرز کے ساتھ اختلاف نہیں اور میں نے ووٹ ایک اور ریزن جو دیا وہ اسی لیے بھی دیا کہ یہ مرجر لفظ جو ہے یہ بہت سیاسی بن گیا تھا جی اور جب یہ اپنے حقیقی شکل میں آئے گا تو بات مرجر کی پھر نہیں کریں گے لوگ یا مرجر یا نون مرجر بات پھر اس بات کی کریں گے کہ ادھر حالات کیا ہیں زمینی حقائق کیا ہو رہے ہیں علاقہ اچھا ہوا برا ہوا لوگ خوش ہیں یا ناخوش ہیں ہمارا کام لیڈر کا کام اس کی طرف جانا چاہیے ٹھیک ہے یہ کہہ قبل از وقت نہیں ہو گئے جی جی جمال صاحب یہ کہ میں قبل از وقت نہیں میں لیٹ کہہ رہا ہوں میں جناب میں جناب میں اوکے 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 میں اس طرح دوسری طریقے سے اپنی بات کر لیتا ہوں میرا اختلاف طریقہ کار کے ساتھ ہے جو کل بھی میرے اطراز کل سے ہیں وہ اسی بات پہ ہیں طریقہ کار ٹھیک نہیں میں اپنا ذاتی میرا خیال ہے یہ جو کتاب فاٹہ ریفارمز پہ جو نکلی ہیں ہم نے اگر یہ جو بل پاس کی ہے یہ اسی فاٹہ ریفارمز کے مطابقی ہے نا یا کسی اور پاک پہ کی ہے اسی کتاب نے یہ کہا ہے میں عویش مجھے پتا ہوتا میں وہ کتاب لے آتا اسی کتاب نے لکھا ہے کہ اس کی پانچ سال بعد فاٹہ کو زم کریں گے کے پی میں ٹھیک ہے پھر اسی وہی اسیمیلی وہی سیاسی پارٹیاں وہی حکومت پھر ہمیں کہہ رہی ہے کہ اب اس کو ایک سال کے اندر کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح یہ میں نہیں کر رہا یہ کہ یہ فاٹہ ریفارمز کیوں کتاب کہہ رہی ہے کتابیں تو دنیا میں ماری ویسے بھی کتاب نہیں نا سر اس پہ تو بڑی ڈسکشن ہوئی اس پہ بڑی بڑی جنگل ہوئے بہر جانب دارانہ بلا انتیاز میں آپ سے ایک سوال میں آپ سے بڑی ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ مجھا اصول کی بات کرتے ہیں آپ نے اپنی پارٹی پر اور بعض اوقات اپنے کیے ہوئے کاموں پر بھی آپ نے تنقید کیا کہ یہ غلطی ہوتی ہے انسان سب کچھ ہوتی ہے سرطاج عزیز کو سہرہ کیا سمجھتے ہیں کہ کریڈٹ گیا کس کو کیونکہ آپ نے پہلی کہہ جئے کے سیاسی بن گیا مرجر جو ہے بلکل یہ بینی فیشریز کا کون ہوگا پولیٹیکل آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کو کریڈٹ گیا ہے پی ٹی آئی کو کریڈٹ گیا ہے پیپلز پارٹی کو کریڈٹ گیا ہے کیونکہ حکومت تو دیکھ رہے ہیں نون لیگ کی حکومت یہ کریڈٹ اس لحاظ سے کتابوں میں تو ظاہری بات ہے کتابوں میں تو ہسٹری کتابوں میں یہ تو مسلم لیگ نون کو ہی جائے گا ٹھیک ہے میجارٹی اسی کی ہے وہی حکومت میں ہے ٹھیک ہے لیکن میں اس طرح کہوں گا کہ یہ اگر یہ بیچ میں جو انہوں نے یہ پیریٹ رکھا ہے یہ اس کا یہ جوائننگ پیریٹ وہ جو سال والا جو انہیں نے رکھا ہے یہ ذمواری یہ مبارکی جو آپ نے کہا تو اس لحاظ سے یہ مبارکی جو ہے یہ پورے پاکستان کو ہے پورے اس میں ہر بندہ لے گا ہر سیاسی پارٹی لے گا ہر عوام آپ کا میڈیا بھی لے گا سب نے اس میں کام کی ہے سارے اداروں نے اس میں کام کی ہے لیکن یہ جو ٹرانزیشن پیریٹ اس کا یہ بہت ڈاٹ صاحب یہ بہت امپورٹنٹ ہے اگر ٹرانزیشن پیریٹ میں جو وعدے ہوئے ہیں سوشو ایکنومک پولیٹیکل ڈیویلیپمنٹس کے اگر یہ اس کتاب کے مطابق اور جو وعدے کی ہوئے ہیں ان کے ساتھ تھری پرسنٹ ایل ایف سی کے بیس ہزار پولیس فورس کے نیوی فورس کی بنانے کے سٹوڈنٹ سکولرشپس کو ڈبل کرنے کے وغیر وغیرہ یہ ساری چیزیں اگر نہ دی گئی کیونکہ اس وقت آپ کا ادھر نہ نہ ادھر ایڈمیسٹریٹیف سٹرکچر اے سچ ہے جو اس طرح زلوں میں ہوتا ہے ٹھیک ہے نہ آپ کا جوڈیشل سٹرکچر ہے ٹھیک ہے نہ آپ کا پٹوار خانہ کا سٹرکچر ہے ٹھیک ہے نہ آپ کا پولیس سٹرکچر ہے یار یہی زلہ ہوتا ہے ساری ٹو کٹیوں ساری ٹو کٹیوں جی جی صاحب بغیر مرجر کے بغیر ریفارنس کے اگر یہ ایلیشیٹیو لیا جا سکتا تھا کس کہہ میں آتا ہوں یہ بلکل دوہزار سولہ کے بعد سے لیا جا سکتا تھا اگر یہ پورا پاکستان اس کو اس ڈرامے کی طرف نالاتے کہ انزمام کرو انزمام مت کرو یار انزمام اپنے آپ کو ایک چیز ہے ان چیزوں کا تعلق یہ کام تو شروع کرو نا اب بات یہ سپریم کورٹ کا دہرہ کار بڑھانے کی بات کی گئی وہ تو گریجولی موف کر دی اچھا سپریم کورٹ سپریم کورٹ ہائی کورٹ کو پاس ہوئے چھ مہینے ہو گئے ہیں پانچ مہینے ٹھیک ہے جی آج تک کسی ایجنسی میں کسی ایجنسی میں ایک اینٹ تک نہیں رکھی گئی اس کے اس کے لیے جو سر میں سر یہ آپ کی بات کچھ ایسی میں سر میں یہی ارس کرنا چاہتا ہوں اگر سر یہ سیریس ہے یہ بہت تو آپ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ویکیوم نہ کریئٹ ہو کیونکہ اگر پھر آپ نے ویکیوم اگر ہم سے کریئٹ ہو گیا ویکیوم ادھر تو ویکیوم پھر جو ہے ہمیشہ وہ پھر صوفی محمد ہی فیل کرتا ہے ویکیوم پھر کوئی اور فورس نہیں فیل کرتا جی جی صاحب میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے کیونکہ یہ سوال میں دیفینیٹلی میں ہم سے کروں گا تو وہ اپنی پارٹی کو تو موز پاولی وہ اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کریں گی لیکن میں آپ سے ایک اور حقیقت پسندانہ آپ سے تجزیہ بھی چاہوں گا اور آپ کے کمنٹس چاہوں گا نائنٹی سیون میں عمران خان صاحب جو کہ تبدیلی کی بات کر رہے ہیں نہا پاکستان بھی بنانے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ گورنر ہاؤس اور یہ سی ایم ہاؤس یہ غلامی کی نشانیاں ہیں جو انگریز ہمیں دے کر گئے صحیح انہوں نے کہا جس دن تحریک انصاف آئے گی گورنر ہاؤس کی دیواریں توڑ دی جائیں گی پبلک پلیس ہوگا پبلک پراپرٹی ہے آپ کیا کہتے ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا تھا ساتھ میں انہوں نے کہا ہم سادگی اختیار کریں گے آپ کو سادگی گورنر ہاؤس کی دیواریں ٹوٹی بھی یہ سب کچھ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں واقعی عمران خان صاحب نے اپنے وعدوں کو وفاق کیا ہے یا محض وہی ہمارے پولیٹیشنز کی طرح روایتی ہتھکنڈوں کا استعمال کر کے ووٹ کے حصول کو یقینی بنانے کی کوشش گورنر ہاؤس کا اگر انہوں نے بیان دیا ہے تو وہ بیان تو جی اس طرح غلط ہے کہ اگر ٹھیک ہے اگر کی پی کی گورنمنٹ میں کوئی بھی سیاسی پارٹی موجود ہو لیکن گورنر یا گورنر ہاؤس یا گورنر سیکریٹریٹ کا کی پی گورنمنٹ کے ساتھ کچھ تعلق نہیں ہے یہ اسلام آباد کا ہوتا ہے یہ کوئی بھی اگر آپ کو بولے کسی صوبے میں بولے وہ غلط بولتے ہیں وہ ہر جگہ تو اس ساتھ تعلق نہیں جہاں تک سی ایم ہاؤس کا تعلق ہے تو میں اس کو ظاہری بات ہے آپ کے یہ اگر اسی طرح کا بیان ہو جو آپ نے دیا تو پھر میں اس کو سیاسی بیان نہیں کہوں گا صرف سیاسی بیان میں اس کو فرق کیا کیونکہ سی ایم ہاؤس تو آج بھی سی ایم ہاؤس ہے ٹھیک ہے آج بھی سی ایم ہاؤس ہے یہاں پہ ان سے یہ ایک مختصر سا بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اس کے بعد ہم یہ بات بھی ضرور کریں گے کہ قومی اعتصاب بیرو اور نیشنل اکاؤنٹی بیلیٹی بیرو کا جو اعتصابی عمل ہے جس طرح سے اکراس نیشنل اکاؤنٹی بیلیٹی کی بات کی جا رہی ہے اور چیئرمن صاحب بار بار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بلا انتیاز کاروائی کی جا رہی ہے لیکن یہ دیکھنے میں آ رہا ہے یہ گراؤنٹ ریالیٹیز ہیں یہ ایک فیکٹ ہے کہ اس وقت فوکس جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ ہے چاہے اس کا پانی کا مسئلہ ہو چاہے ان کے ہاسپیٹلز کا مسئلہ ہو چاہے وہ جاتی عمرہ کی سڑک کا مسئلہ ہو یا دیگر ریفرینسز ہو وہ فوکس جو ہے وہ صرف اور صرف اس وقت مین لیگ ہے ہے تو کیوں ہے اتنی کرپشن مین لیگ نہیں کی تھی تو اب تک یہ خاموشی کیوں تھی ایک بریک کے بارے کے بارے موسیقی